تعالیٰ کی ذات کافر سے زیادہ منافق سے نفرت کرتی ہے کافر بھی نفرت کے قابل ہے لیکن منافق اس سے بھی بڑھ کر ہے کیونکہ جنگِ ہنین کا واقعہ ہے حضرتِ ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سروائیت کے راوی ہیں فرماتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا اور پھر یہ فرمایا کہ یہ شخص جہنمی ہے اور پھر اس کے بعد صحابہِ کرام نے دیکھا کہ وہ جو شخص تھا وہ اتنی بہادری کے ساتھ جنگ میں لڑ رہا تھا اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کچھ صحابی حاضر ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے جس شخص کے بارے میں یہ فرمایا ہے کہ وہ جہنمی ہے وہ تو اسلام کی خاطر بڑی جانبازی کے ساتھ میدانِ جنگ میں لڑ رہا ہے اگر ایسا شخص جہنمی ہو سکتا ہے تو پھر جنتی کون ہوگا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں وہ شخص جہنمی ہے پھر اس کے بعد میدانِ جنگ میں وہ زخمی ہوا زخمی ہونے کے بعد صحابہِ کرام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس خبر لے کر کے آئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا کہا سچ ہوا کیونکہ اس شخص نے خود ہی اپنے سینے میں تیر مار کے خود کشی کر لی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اکبر میں گواہی دیتا ہوں کہ میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں فارقہ جس کے راوی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ہیں کہنے لگے کہ فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ مومن کو اپنے قریب اللہ جب اس طرح کرتا ہے اس کی رحمت اس کو کیسے گھرتی ہے اس کو سمجھ لیجئے اس پر اپنی رحمت کا دامن رکھے گا قیامت کا دن ہوگا اور اس کو لوگوں سے چھپائے گا اور فرمائے گا کہ اے بندے تو نے فلان فلان گناہ کیا تو وہ بندہ کہے گا کہ ہاں یا اللہ میں نے فلان فلان گناہ کیا پھر اس کے بعد دوبارہ اس سے پوچھا جائے گا تو وہ بندہ پھر اس بات کا اقرار کرے گا کہ یا اللہ ہاں میں نے فلان گناہ بھی کیا فلان گناہ بھی کیا اور پھر مومن بندہ جو گنے گار بندہ ہے وہ یہ سمجھے گا کہ بس اب میرے لئے تو جہنم لازم ہو چکی اتنے میں یہ حکم ہوگا کہ میرے بندے کو جنت لے جاؤ اور پروانہ اس کے دائیں ہاتھ میں دے دیا جائے گا وہ بندہ حیران ہوگا اور اللہ کی طرف متوجہ ہوگا تو اللہ تعالیٰ اسے فرمائے گا کہ اے میرے بندے دنیا میں میں نے تیرے عیب کو چھپایا اور آج بھی میں تیرے عیب کو چھپاتا ہوں اور تجھے معاف کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ اس کے عمال نامے کو اس کے دائیں ہاتھ میں دے گا اور پھر وہ جنت میں داخل کر دیا جائے گا لیکن کافر اور منافقوں کے متعلق برملا فرمایا جائے گا کہ اے لوگوں سن لو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ پر جھوٹ بولا تھا لہذا ایسے ظالموں پر اللہ تعالیٰ کی لانت ہے میرے دوستو اس بات کو سمجھ لیں کہ انسان جب بھی ہو جیسا بھی ہو وہ کھرا اور سچا ہونا چاہیے اسلام کے ساتھ تو بلکل یہ بہت بڑی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان پیدا کیا اور جس جس کو اللہ نے اسلام کی نعمت سے نوازا اللہ تعالیٰ اس کو اسی پر قائم دائم رکھے لیکن اس کے علاوہ بھی انسان کے اندر منافقت نہیں ہونی چاہیے بلکہ انسان کھرا اور سچا ہونا چاہیے چاہے اس کی زبان نرم ہے چاہے اس کی زبان سخت ہے لیکن اپنے رویے کے اندر محبت پیدا کیجئے اور اپنے اعمال کے اندر پخت کی پیدا کیجئے اور اپنے ایمان کے اندر مضبوطی پیدا کیجئے اللہ کے ساتھ محبت کیجئے اللہ کے ساتھ دوستی کیجئے تاکہ ہمارے اعمال ہمارا کردار اور اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ اس دنیا میں بھی عطا کرے اور آخرت میں بھی عطا کرے